ہیلو دوستو اسلام علیکم امید ہیں آپ سب خیریت سے ہیں آپ کو آج انشاءاللہ مفتی سلمان ازہری کی پوری اپ ڈیٹ بتانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مفتی سلمان ازہری کا جو کیس چل رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا اور انشاءاللہ کب تک اس میں کامیابی ملنے والی ہے جو مفتی صاحب کے عزیز ہیں اور جو قریب لوگ ہیں مفتی سلمان ازہری کے ان کے مطابق اپ ڈیٹ ہے کہ مفتی سلمان ازہری کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ انشاءاللہ سب کچھ اچھی طریقے سے صحیح ہونے والا ہے تو اس سے پہلے ہمیں ایک حضرت کا بہت اہم بیان جو مفتی سلمان ازہری نے ہماری قوم کے لیے چھوڑا تھا اس کو ہمیں سننا چاہیے ہمیں جو ہے یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں سننی چاہیے ہمیں مفتی سلمان ازہری کے اس بیان کو خوب و خوبی اچھی طریقے سے سننا اور تمام لوگوں کو شیئر کرنا آپ کی جمعہ داری ہے آپ یہ مفتی سلمان ازہری کا بیان سنیں جس میں کہ مفتی سلمان ازہری نے بتایا کہ اہل بیعت سے محبت کرنا یہ ہمارا دنیا میں کامیاب ہونے کا ایک ذریعہ ہے اور انشاءاللہ پھر اہل بیعت کے تعلق سے حضرت نے بہت کچھ ہمیں سمجھایا اسٹارٹ کرتے ہیں مفتی سلمان ازہری کی بیڈیو کہا وہاں تو اتنے بم برس رہے ہیں سنائے آپ وہاں تو مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے کتنے تو وہاں پر میزائل دا کے جا رہے ہیں کہا ہاں سنائے ہو بھی رہا ہے حقیقت ہے ہم دیکھ کر کے بھی آئے ہیں کہا تو پھر غوث کیا کر رہے ہیں آپ کیا ان کو بغداد والوں سے محبت نہیں ہے میں نے ان سے سوال کیا غوثے پاک کو بغداد والوں سے جتنی محبت نہیں ہوگی اس سے کروڑوں درجے اللہ کو مومنوں سے محبت ہے میں پوچھا اللہ کیا کر رہا ہے یہ ولی کا مقام بعد میں ہے اللہ کیا کر رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ کو ان مومنوں سے محبت نہیں ہے نادانوں اگر یہی سوال کرنا ہو تو پھر بدر میں عہد میں خندر میں ہر جگہ سوال یہ کرنا پڑ جائے گا کہ رب تعالیٰ نے مومن جماعت کی نسرت کیوں نہیں کی جب دار الامتحان میں ہوتا ہے کوئی امتحان کے میدان میں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی جان بچری یا کون بچا رہا ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے قدم کتنے مضبوط ہیں استقامت کا امتحان ہوتا ہے بہرحال سوالات بہت اترادات بہت اور ہمارا وقت اس میں ختم ہونا چلے جائے ہم تاریخ کی دراباتیں ہیں معاوی ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انتقال کے بعد یزید تخت خلافت پر پیٹھ گئے جبکہ بڑے صحابہ کی منظوری نہیں تھی اتفاق نہیں تھا اور جو صحابہ موجود تھے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت عبو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر یہ بڑے صحابہ اس وقت تھے اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ ان چاروں نے انکار کر دیا تھا کہ یزید کی تولیت یا اُدھ کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے اب مسئلہ یہ ہوا صحابہ کی یزید بیٹے ساتھ ساری جگہوں پر خط لکھنے شروع کر دیئے کہ میری بیعت لے لو اپنے باپ میرے باپ نے اعلان کیا ہے اپنی انتقاد سے پہلے کہ آزا میں امیر المومنین خوفہ میں بسرا میں سب جگہ یزید کی بیعت شروع ہو گئی اب مسئلہ آجاتا تھا مدینہ کا اور یہ چاروں بڑے صحابہ مدینہ میں تھے تو یزید کو در انہی لوگوں سے تھا کہ یہ چار لوگ اگر منع کر دیئے اور انکار کر دیئے تو پورے حجاز میں میرا بیڑا رکھ ہو جائے اور ان چاروں میں کوئی ایک بھی کھڑا ہو گیا اپنے خلیپہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے تو آدھی دنیا ان کی طرف مائل ہو جائے گی اس لیے کہ یہ چاروں بڑی حصمت والے ہیں ایک صدیق اکبر کا بیٹا ایک فاروق اعظم کا بیٹا ایک حیدر کرنار کا بیٹا ایک عبدالزبیر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا تو یہ عشرہ مبشرہ کے بیٹے ہیں اور ان کی نسبتیں بھی بڑی ہیں اور یزید کہا اس کی کونکہ نسبت ہے یہ تو عزید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ان کی عمارت کے زمانے میں پیدا ہو یعنی جب وہ گورنرد ہے اس زمانے میں پیدا ہوا ان چاروں صحابہ سے عمر میں بھی چھوٹا اور عمل کا تو دور دور تک کوئی واسطہ ہی کیونکہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں محبوظ ہیں آج بھی یزید دن راق یاشی میں مبتلا رہا کیونکہ اس نے عمارت دیکھی تھی اور مالداری دیکھی تھی جس کی وجہ سے اس کے فس و فجور کا سب بعد میں لوگوں کو پتا چلا جب وہ تخت پر بیٹھا بدروں کو کھلانا نچانا کبوتروازی کرنا اور باندیوں سے اور غلاموں سے رکس کروانا یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ موجود تھی اب یہ خبریں جب مشہور ہو گئی تو کیا جو رسول اللہ کے صحابہ ہیں ایسے شخص کو امیر تسلیم کر سکتے تھے جنہوں نے خلفہ راشدین کا سمانہ دیکھا جو چاروں سلفہ کا سمانہ دیکھے ہو اور جو خود رسول اللہ کو دیکھے ہو وہ اس عظیر اسلام کے دامن میں کسی ایسے شخص کو برداشت کر سکتے تھے ہمارا اور تمہارا حال الگ ہے ہم نے ہر طرح کے امیروں کو دیکھا ہے ہر طرح کے حاکیموں کو دیکھا ہے چوروں کو بھی دیکھا ہے ڈاکوں کو بھی دیکھا ہے سامنے کسی نئے لیڈر کو لاکر اس کی تعریف کرنی جائے تو وہ تک تک فسل جائیں کیونکہ بروں کو ہی دیکھتے آئیں لیکن وہ چار صحابہ جو مدینے میں ہیں ان کا حال تو ایسا تھا جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا جنہوں نے صدیق عدبر کا زمانہ دیکھا اور فاروق عاظم کی عدالت دیکھئے عثمان بن افوان کی سخاوت دیکھئے اور حیدر کررار کی شجاعت دیکھئے یہ خلقہ راشدین کا سنہرہ دور دیکھے ہوئے ان کے سامنے کوئی آ کر کے یہ کہے دن رات عیاشی کرنے والا باندیوں کو نچوانے والا اب مسلمانوں کا امیر المومنین بن گیا ہے خلیفہ وقت ہے کیسے تسلیم ہو سکتا ہے ہوا یہ کہ مرم اس نے بلا کر مشورہ لیا مدینے میں اس وقت جو گورنر تھے ولید بن اوقبہ ولید بن اوقبہ کو اس نے ایک خط لکھا اور کہا یہ جو بڑے لوگ موجود ہیں مدینے میں ان کو بھلاو عبد الرحمن بن ابو پکر عبداللہ بن اوقبہ کر کے ان کو میری بیعت لے لینا تم وکیل بن جاؤ ابھی تک حضرت امیر معویہ کے انتقال کی خبر مدینے نہیں پہنچی تھی سب جگہ مشور نہیں ہوئی تھی تو یزید کا خط آیا ولید بن اوقبہ کے ہاتھ ولید بن اوقبہ ایک نرم دل آدمی تھا لیکن پڑھتے ہی خط کو کانپنے لگ گیا کہا یہ تو بہت بڑا کام ہے میرے سر پر جو ڈالا گیا ہے یزید کو تو یہ لوگ تسلیم کری نہیں سکتے کیا کیا جائے تو وہ ظالم مروان جس کی تاریخ ہے آپ نے سنا حضرت عثمان ابن افوان کی مہر جس نے چرائی تھی ان کے قتل کا جو سبب بنا تھا مروان موجود تھا اس سے ولید بن اوقبہ نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہئے کہا چاروں کو بلاؤ اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھو کہو کہ امیر معویہ کا انتقال ہوا اور وہ اپنے انتقال سے پہلے اعلان کر کے جا چکے ہیں ان کا بیٹا خلیبہ ہے لہٰذا تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی اور بیعت کر لو اگر وہ یہاں پر نہیں مانتے تو ان کا قتل کر دو مروان نے سیدھے قتل کا مشورہ دیا یہ بڑے ہوئے صحابہ کے مطالق ولید بن اوقبہ نے کہا ہر کز میں اپنے ہاتھ کو ان کے خون سے رنگی نہیں کر سکتا پھر بھی اس نے بلوایا یہ چاروں صحابہ کو جیسی بلائیا گیا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی اگرچہ مدینہ کو خبر نہیں پہنچی تھی حضرت امیر معابیہ کے انتقال کی لیکن چاروں کو احساس ہو گیا کہ گورنر اگر ہمیں بلا رہا ہے تو یہ ملک شام کی آئیو بھی کوئی خبر ہے وہ اپنی تیاری سے ہی گئے تھے حضرت امام حسین اپنے چند ساتھیوں کو لے گئے تھے وہ کہاں میں اندر جا رہا ہوں اگر آواز بلند ہو جائے تو تم آج آنا اور پھر معاملات تیہ کیا جائیں حضرت حسین حضرت عبداللہ بن زبیر عبدالرحمن بن عبو بکر اور حضرت عبداللہ بن عمر یہ چاروں دارو الکر